وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے نگران وزیراعالی پنجاب محسن نقوی کو پی سی بی منجمنٹ کمیٹی کا سربراہ نامزد کرنے کی منظوری دے دی نگران وزیراعظم نے محسن نقوی کو پی سی بی بورڈ آف گورنر کا رکن بھی نامزد کر دیا انیس جنوری کو پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی چیئرمین منجمنٹ کمیٹی کے سربراہ زکای شرف نے اہدے سے استعافی دے دیا تھا عثمان خواجہ کا غزہ کے بچوں کی مدد کیلئے جوتے نیلام کرنی کا اعلان سوشل میڈیا پر جوتوں کی نیلامی کا اعلان کرتے ہوئے عثمان خواجہ نے کہا ہے کہ میں اپنے جوتے نیلام کر رہا ہوں اور یہ نیلامی بارہ فروری تک جاری رہے گی جوتوں کی نیلامی سے ہونے والی تمام آمدنی یونیسیف چلڈرن آف غزہ اپیل کیلئے خرچ کی جا سکے گی اس وقت ہمیں پہلے سے زیادہ بچوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے آسٹریلیا کے جارے مزاج مدل آردر بیٹر گلین مکسویل کو رات دیر گئے پارٹی میں ضرورت سے زیادہ شراب پینے کے باعث ہسپتال میں داخل کرانا پڑ گیا گیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق گلین مکسویل کو ایڈی لیڈ میں رات دیر تک پارٹی کے بعد ایمبولنز کے ذریعے ہسپتال منتقل کیا گیا مکسویل کو زیادہ شراب پینے کے باعث ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں تب ہی عملے نے ان کا معاینہ کیا پہلی ٹیسٹ وقت لینے پر ویسٹ انڈین باولر کا منفرد جشن اسٹریلیا کے خلاف اپنے ڈیبیو ٹیسٹ میچ میں پہلی وقت لینے پر ویسٹ انڈیز کے باولر کیون سنکلیر نے منفرد انداز میں جشن منایا ویسٹ انڈین سپنر کیون سنکلیر نے 75 رنز پر بیٹنگ کرنے والے عثمان خواجہ کو کیچ اوٹ کر آیا اور پہلی ٹیسٹ وقت کا جشن مناتے ہوئے کیون نے حیران کنطور پر ہوا میں قلابازیاں لگا کر جشن منایا جسے گراؤنڈ میں بیٹھے شائقین نے کافی انجوائے کیا بھارتی سورماؤں کو ہوم گراؤنڈ پر شکست کا سامنا انگلینڈے نے پہلے ٹیسٹ میں بھارت کو 28 رنز سے شکست دے دی انگلینڈے کی جانب سے 220 رنز کے حدف کے تاقب میں بھارت کی پوری ٹیم 202 رنز بنا کر پاویلین لوڈ گئی انگلینڈ کی جانب سے ٹام ہارٹلی نے 7 وقتیں حاصل کی ویسٹ انڈیز نے اسٹریلیا کو اس کی سرزمین پر 27 سال بعد ٹیسٹ میچ میں شکست دے کر تاریخی کامیابی اپنے نام کر لی اسٹریلیا کو میچ جیتنے کیلئے 216 رنز کا حدف حاصل کرنا تھا تاہم ویسٹ انڈائن باولر شمر جوزف کی ناقابل یقین باولنگ کی بدلت اسٹریلوی ٹیم وقت پر سنبھل نہ سکی اور پوری ٹیم دو سات رنز بنا کر اوٹ ہو گئی شمر جوزف نے دوسری انگز میں کریئر کی بہترین باولنگ کرواتے ہوئے گیلنڈی فان چورز میں دے کر سات وقتیں حاصل کی بھارتی کرکٹر سرفراز خان کو بلاخر قومی سکوارڈ میں شامل کر لیا گیا سرفراز خان گزشتہ دو سال سے ڈومیسٹک کرکٹ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں سرفراز خان کو انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے سکوارڈ میں شامل کیا گیا ہے